انیس سو تیراسی کی طرح انیس سو چوراسی میں بھی کئی ڈرامیں بہت مقبول ہوئے ناموس کے ذریعے پشاور مرکز نے اپنی پہچان کر آئی یہ عزت آباد نامی گاؤں کے ایک جاگردار کی کہانی تھی جس کے نزدیک اس کے خود ساختہ اصول ہی ناموس کی حیثیت رکھتے تھے ناموس ڈاکٹر محمد آزم آزم نے تحریر کی اسے مسعود احمد شاہ اور شوکت علی نے پیش کیا اس ست آباد میں اب ہمارے آران کے لیے بھی کوئی جان نہیں ہے